السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین حضرات ہمارے یوٹیوب چینل امام الدین اوفیشیل میں آپ حضرات کا خیر مقدم ہے آج کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کون سا پانی ہے جس کو کھلے ہو کر پینا چاہیے یوں تو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ پانی کو بیٹھ کر تین سانس میں بسم اللہ شریف پڑھ کے پیا جائے لیکن ایک پانی ہے جس کو آب زمزم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے زمزم شریف کا پانی وہ پانی جو اللہ کے جدید القدر پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑیاں زمین پر رگ لی اور پانی کا چشمہ جاری ہو گیا تو قدم حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نکلا ہوا پانی بڑا متبرک پانی ہے بڑا مقدس پانی ہے تو اس پانی کو کھڑے ہو کر پینے کا حکم ہے اس لیے کہ وہ پانی اللہ کے نبی کے قدموں کو زمین پر رگلنے سے زمین سے نکلا ہے تو اس پانی کو تبرک کے طور پر اور اس پانی کا اپنا ایک عدب ہے اس پانی کا اپنا ایک احترام ہے اس لیے اس پانی کو کھڑے ہو کر پینا چاہیے آب زمزم شریف کو اس کے علاوہ اب آب زمزم کا مسئلہ پورے طریقے سے سمجھیں کہ بہت سے لوگ جو حاجی لوگ جو حج کر کے واپس آتے ہیں وہ پانی لے کر کے آتے ہیں یا جو عمرہ کر کے آتا ہے وہ پانی لے کے آتا ہے تو لوگوں کو تبرک کے طور پر پانی پلایا جاتا ہے اس وقت ہوتا کیا ہے کہ پانی کم ہوتا ہے تو جو نورملی ہمارے گھروں کا پانی ہوتا ہے وہ پانی اس پانی میں ملا کر کے پھر پلا دیا جاتا ہے تو اب ایسے پانی کا اچھا حکم ہے جس میں آب زمزم بھی ہو اور نورمل بھی ہو یعنی زمزم شریف کا پانی بھی ہو اور نورمل پانی بھی ہو تو ایسے پانی کو کھڑے ہو کر کے پیا جائے یا بیٹھ کر کے پیا جائے تو دیکھئے اگر اس میں دو سمت دو کنڈیشن ہیں یا تو آب زمزم زیادہ ہوگا نورمل پانی کم ہوگا یا نورمل پانی کم ہوگا یا نورمل پانی زیادہ ہوگا اور آب زمزم کم ہوگا دونوں کنڈیشن میں سے کوئی سی کنڈیشن بھی ہو سکتی ہے تو اگر آپے زمزم زیادہ ہے تو کھڑے ہو کر کے پیا جائے اور اگر نورمل پانی زیادہ ہے تو پھر اس کو بیٹھ کر کے پیا جائے اور جو لوگ پانی لا کر کے پلاتے ہیں اگر وہ ملاوٹ کر کے پلا رہے ہیں تو پہلے بتا دیں کہ اس میں اتنا پانی ملا ہوا ہے تاکہ لوگ اسی حساب سے اگر زیادہ ملا ہوا ہو تو بیٹھ کر پیئے اور کم ملا ہوا ہو تو کھڑے ہو کر کے پیئے اور اگر بغیر بتائے پلا دیا اور لوگوں نے یہی سمجھ کے پیا کہ یہ خالصا ہے یعنی بلکل پیور آب زمزم ہے تو اگر لوگوں نے یہ سمجھ کے پیا اور کھڑے ہو کر کے پیا تو اب ایسی کنڈیشن میں یہ دھوکہ اور فریب ہوگا اور دھوکہ اور فریب کے بارے میں المعجم القبیر میں حدیث پاک ہے حدیث نمبر دس ہزار دو سو چونتیس سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دھوکہ اور فریب جہنم سے ہے تو جو لوگ لا کر کے پانی پلاتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بتا دیں کہ اس میں اتنا پانی ملا ہوا ہے تو یہ تو رہا آب زمزم کا مسئلہ اب ایک اور پانی ہے جس کو کھڑے ہو کر کے پینے کا حکم ہے وہ پانی ہے وضو کا بچا ہوا پانی آپ کسی برتن میں پانی لے کر وضو کر رہے ہیں اب آپ نے وضو کر لیا اور پانی بچ گیا اس پانی کو اگر آپ پیاس بجھانے کی نیت سے پی رہے ہیں تو بیٹھ کر پییں گے اور اگر تبرک کے طور پر پی رہے ہیں تو کھڑے ہو کر کے پییں گے کیونکہ وضو کا بچا ہوا پانی وہ بھی ایک متبرنک پانی ہے تو اگر اس کو آپ پیاس بجھانے کی غرص سے پی رہے ہیں تو بیٹھ کر پیئے اور تبرک کے طور پر پی رہے ہیں تو اس پانی کو بھی کھڑے ہو کر کے پیئے تو دو پانی ایسے ہوئے جن کو کھڑے ہو کر پینے کا حکم ہے ایک کونسا آبِ زمزم شریف اور دوسرا وضو کا بچا ہوا پانی اللہ پاک ہم سب کو عملِ خیر کی توفیق عطا کرے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ